دوستو اگر آپ بھی رنکو زنگو اور ابیشیک شرما کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فائنل میں قدم رکھتے ہی گھمنڈ سے چور ہوئے ہیدراباد کے کپتان پیٹ کمنس کولکاتا کا مزاک اڑاتے ہوئے پار کرتی بدتمیزی کی ساری حدیں تو پھر گستے سے لال پیلے ہو کر ہیڈ کوچ گوتم گمبیر نے بھی ہندوستان اور کولکاتا کی عزت بچاتے ہوئے پیٹ کمنس کو دیا مو توڑ جواب جن کی باتوں نے تو پورے ہیدراباد کے پسینے ایک چھڑا کر رکھ دئیے تو آخر کیوں فائنل مقابلے سے پہلے ہی بدتمیزی پر اتر آئے پیٹ کمنس کیسے انہوں نے کولکاتا کی کردی بیزے تھی کیسے گوتم گمبیر نے اپنے تیکھے شبدوں سے لگا دی پیٹ کمنس کو لتار ان کے بیچ ہوئی زبانی جنگ ان کے بیان بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہیڈراباد اور کولکاتا میں کون بنے گا اس بار چیمپین نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس اب اپنے انتم پڑاؤ پر آ چکا ہے کچھ ہی گھنٹے میں آپ کو اس سال کا چیمپین بھی مل جائے گا کیونکہ دو ٹیمیں فائنل میں پہنچ چکی ہیں جہاں ایک طرف بولی وڈ کے کنکان شارو خان کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈر تو وہیں بولی وڈ کی جانی مانی ابینیتری کافیا مرن کی ٹیم ہے سنڈرائزرز ہیڈراباد آپ کو بتا دیں ہیڈراباد اور راجستان رویلز کے بیچ آئی پیل دوہزار چوبیس کا دوسرا کولیفائر مقابلہ کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں ہیڈراباد کی ٹیم نے بڑی آسانی سے راجستان رویلز کو چھتیس رنوں سے ہرا کر آئی پیل کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی اب ان دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلہ چھبیس مئی کو چینی کے میدان پر دیکھنے کو ملا اس سال ان دونوں ٹیموں نے اپنے پردرشن سے ہر کسی کو احیران کیا ہے کئی بڑے بڑے ریکارڈ ہیڈراباد کی ٹیم نے بنائے تو وہیں کولکاتا نے بھی زبردست کھیل دکھایا جس کے کارن یہ دونوں ٹیمیں اب فائنل میں ٹکرانے والی ہیں ہر کوئی فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اس مقابلے میں کچھ الگ کارنامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں نے خوب پلٹ وار کرتے ہوئے اس بار آئی پیل میں کر کے دکھائیں ہیں دونوں ٹیموں میں ایک سے کھنکھار کھلاری بھرے ہوئے کسی ایک ٹیم کو وجیتہ بتا پانا تو بہت مشکل ہے لیکن اس میچ سے پہلے ہی کرکٹ کے کئی بڑے بڑے پندتوں اور ٹیم کے فینس فائنل میں پہنچتے ہی گمنٹ سے چورو کر کولکاتا کو کھلی چنوٹی دیتے ہوئے دھمکی دے دیئے تو وہیں اپنی بیزتی کا بدلہ لیتے ہوئے گوتم گمبیر نے انہیں اپنے تیخے شبدوں سے ایسا سبق سکھایا کہ پوری ٹیم میں ہڑ کمب مچ گیا تو چلیے اب ہم آپ کو ان دونوں کے بیچ چھڑی زبانی جنگ سناتے ہیں کیا کچھ ایک دوسرے کو کہا ہے ہیدرباد کے کپتان پیٹ کبنس نے کولکاتا کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں سچ کہوں تو مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا ہمارے سامنے کون سے ٹیم میں ہو سکتا ہے ہم کالی فائر ون میں ہار گئے ہوں لیکن اب ہمیں پتائے کیا کرنا ہے ہم لگاتار میچ جیت کر آرہے ہیں ہمیں اپنی طاقت میں ہی آتا ہے ہم پہلے بلے بازی کریں یا پھر گیند بازی دونوں پکش ہمارے کافی زیادہ مضبوط ہیں کولکاتا کی کمزوری ہمیں پتائے ان کی گیند بازی کچھ خاص نہیں ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ رن بنانے کی کوشش کریں گے ہم اپنی طاقت پر کھیلیں گے اور یہ فائنل جیتیں گے ہمیں اس سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تو وہیں گستے سے آگ ببولا ہو کر کولکاتا ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویلکم ان فائنل ہیڈر آباد ہمیں آپ کا ہی بے سبری سے انتظار تھا سچ کہوں تو جس ٹیم کو ہم پہلے ہرا چکے ہیں انہیں ہرانا اور بھی آسان ہوتا ہے میرے حساب سے راجستان زیادہ ٹف ٹیم تھی لیکن ان کا لگ ان کے ساتھ نہیں تھا تب ہی وہ ہیڈر آباد سے ہار گئے ہیڈر آباد کی مین طاقت ان کی بلے بازی ہے اور ہمارے پاس کافی بہترین باولنگ ہے چیننی میں بولرز کو ہی مدد ملے گی اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر دس تک اچھی بلے بازی ہے تو آپ کسی بھی انگل سے دیکھیں ہمارا پلڑا بھاری ہے اور رہی بات ٹروفی کی تو بھلے ہی پیٹ کمنز کے قسمت اچھی ہے وہ سائلینسر کے نام سے مشہور ہو ہمارے پاس بھی ایک سے ایک کھنکھار بلے باز ہیں یہ کتاب کولکاتا ہی لے کر جائے گا میرا وعدہ ہے یہ پورے ہندوستان سے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے گوتم گمبیر نے تو اپنے بیان سے پیٹ کمنز کی بھی حالت بگار دی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کولکاتا اور ہیدر آباد میں کون بنے گا آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپین نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد